اللہ الرحمن الرحیم یک کم سلحج کے آبار لہذا ماہِ زلحج اسلامی لحاظ سے آخری مہینہ ہے اور یہ پڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں تین عیدیں آ رہی ہیں دس زلحج کو عید الازحا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد منای جاتی ٹھانہ زلحج عید غدیر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے اور چوبیس زلحج عید مبالا یعنی اتنی عظیم عیدیں اس مہینے میں آ رہی ہیں لہذا یکم کو عقد جناب السیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ عظیم دن ہے لہذا اس دن کی کچھ عامل ہیں ان میں پہلا عمل یہ ہے کہ پہلے نو دن روزے کی پڑی فضیلت ہے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو ثواب اس کا یہ ہے کہ پوری زندگی روزے رکھنے کے عجر پر ودگار عطا کرتے ہیں لیکن اگر یکم کو رکھتے ہیں تو اسی مہینوں یعنی اسی سال روزے رکھنے کا عجر پر ودگار جو ہے وہ عطا کرتے ہیں اس کے بعد تورک رکت نماز پڑھیں زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے ہیں اور طریقہ کار یہ ہے کہ تو رکھنے نماز پڑھتا ہوں قربتن پہلی رکھنے سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ تخید دس مرتبہ آیت القرصی اور دس مرتبہ سورہ قطر اسی طرح دوسری رکھنے بھی اسی طرح نماز پڑھنے ہیں یہ زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے ہیں اور ایک اور نماز بھی ہے نماز عزت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم جو نماز حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی طرح ہیں چار رکھنے نماز دو دو کر کے آپ نے پڑھنی ہے اور طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ تحید کی دلاوت کرنی ہے پہلی رکھنے بھی دوسری میں بھی اور اسی طرح دو دو کر کے جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں لہذا پہلی دو رکھنے نماز بھی اسی طرح اپنے پھر دو رکھت اور پھر تسبیح کا ذکر کریں اور پھر دعا مانگیں تو حالقی قینات اس عظیم دن کے صدقے میں پرودگار جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا مشکلات کو دور کر دے گا اور جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرتے ہیں تو خداوند عالم اس عمل کو قبول فرمائے